دوستو نموشکار آداب سچری اکال دوستو دیش کی رائے دھانی دلی کے اترپورو میں پولیس کی موجودگی اور صحیحوں کے ساتھ گولی مار نارے کے پریوگ کے ایک ادھیائے کو عملی جامعہ پہنایا جا چکا ہے اس پریوگ میں اب تک انچاس لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے ڈھائی سو سے زیادہ گھائل ہیں ہزاروں لوگ پلائن کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں سن سن سینٹالیس اٹالیس میں پارٹیشن کے دنگوں اور پھر سن چوراسی میں نردوس سکھوں کے سنگھار کے بعد پھروڑی دوہزار بیس کی ہنسہ میں بھارت کی رائے دھانی کے سب سے بڑے تیسرے قتل عام کا خوفناک چہرہ اگرا ہے اس ایتحاس کی کتابوں اور لوگوں کی سمرتیوں سے میٹانا اسمبہ ہوگا اس بارے میں ہم نے بیتے دنوں کئی شو کیے ہیں آج کی بات میں ہم یہاں ایک الگ وشہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دیش کے لیے بہت نقصان دے ہے اور دکھدائی بھی ثابت ہونے والا ہے گولی مار نارے کے لیے دیش بھر میں جانے گئے ویت راجی منتری انوراگ تھاکر جی نے دو دن پہلے بھارت کی سنسط کو بتایا کہ موڈی سرکار 28 سرکاری کمپنیوں میں اپنا حصہ بیچنے جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ویت ورش میں وینیویش سے 65 ہزار کروڑ جھٹانے کا لقش رکھا گیا ہے لوگ سبا میں ایک سوال کے جباب میں ویت راجی منتری نے سوموار کو یہ جانکاری دی دراصل تمیل نارٹ کے ڈی ایم کے سانسط پی ویلوسوامی نے ویت منتری سے گھاٹے میں چل رہی ان کمپنیوں کا بھیورہ مانگا تھا جنہیں حصہ داری بیچنے کے لیے چنہیت کیا گیا ہے اور پوچھا کہ کیا کمپنیوں کا حصہ بیچنے کا کوئی آدھار بھائے ویت راجی منتری انوراگ تھاکر نے لکھت جواب میں بتایا کہ سرکار ہانی اور لاپ کے آدھار پر وینیویش کا فیصلہ نہیں کرتی بلکہ ان ساروجینک شہتروں کے اپکرموں میں وینیویش کا فیصلہ کرتی ہے جو پراتھ مکتہ والے شہتر میں نہیں ہے دوستو آپ ہی بتائیے ان کمپنیوں کا نام دیکھئے اور تیہ کیجئے کہ کیا پیٹرولیم اور دوائیں کیا پراتھ مکتہ کا شہتر نہیں ہے جن 28 کمپنیوں کا نام لیا گیا ہے وہ اس پرکار ہیں اسکوٹرز انڈیا لیمیٹیڈ بریز اینڈ روف کمپنی انڈیا لیمیٹیڈ ہندوستان نیوز پریٹ لیمیٹیڈ بھارت پمپس اور کمپریشورز لیمیٹیڈ سیمنٹ کرپریشن آف اینڈیا لیمیٹیڈ سینترل ایلیکٹرونکس لیمیٹیڈ بھارت ارث موبرز لیمیٹیڈ پیروسکرپ نگم پوانہنس لیمیٹیڈ ایر انڈیا اور اس کی پانچ سہیک کمپنیا اور ایک سنجکت اوڈیم HLL Life Care ہندوستان انٹی بیوٹکس لیمیٹیڈ شیپنگ کارپریشن آف اینڈیا بنگال کیمیکل سینٹ فارماسیوٹیکل لیمیٹیڈ نیلانچل اسپات نگم لیمیٹیڈ ان سمیں جو وینویش کی جو سیدھانتک مجدوری ہے خاص کر اسپات نگم میں وہ آٹھ جنوری کو دی گئی تھی اس کے بعد جو اور کمپنیاں ہیں ہندوستان فری بیل لیمیٹیڈ انجینئرنگ پروجیکٹس انڈیا لیمیٹیڈ بھارت پیٹرولیم کارپریشنز لیمیٹیڈ کانٹینر کارپریشن آف اینڈیا نم دی سی کا ناغرکان سٹیل پلانٹ سیل کا درگپور الائی سٹیل پلانٹ سلیم سٹیل پلانٹ اور بھدراؤتی یونیٹ تی ایچ دی سی انڈیا لیمیٹیڈ انڈیا میڈیسین ان فرمیسیوٹیکلز کارپریشن لیمیٹیڈ کارناتک انتی بیوٹکس انڈیا توریزم دیولپمنٹ کارپریشن کی کئی ایکائیاں نارث ایسٹرن الیکٹرک پاور کارپریشن لیمیٹیڈ پروژیکٹ اینڈ ڈیولپمنٹ انڈیا لیمیٹیڈ کامرزار پورٹ دوستو ان اٹھائیس کمپنیوں میں ایک بہت بڑی اور لابکاری مہارتنا کمپنی ہے بی پی سیل بھارت پیٹرولیم کارپریشن لیمیٹیڈ آئیے اسی سے ہم آج اپنی بات شروع کرتے ہیں بی پی سیل کی بات ہم اس لیے خاص طور پر کرنا چاہتے ہیں کس کے بہانے ہم بھارتی وینیویشی کرن اور سرکاری اپکرموں کے نیجی کرن کے چالو اندھر کی اصل کہانی اچھی طرح سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں کوئی بھی سنے گا کہ سرکار اپنے ایک کماسط اور بہت لائک سنتان کو بیچ رہی ہے تو اچرج میں ڈوب جائے گی کیوں نہیں لوگ ڈوبیں گے اچرج میں پر موڈی سرکار کا تو نارا ہی ہے جو بھی وہ کرتے ہیں پہلی بار تو دیش ڈوبانے کا فیصلہ بھی یہ سرکار پوری بولڈرنس کے ساتھ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کام ہم پہلی بار کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو بی پی سیل کے بارے میں اور اس کے سنبھابیت نیجی کرن اور ایوی نیوشی کرن کے بارے میں کچھ ٹھوس تتھے بتاتے ہیں بھارت پیٹرولیوم کارپوریشن لیمیٹیڈ ایک مہارتنا کمپنی ہے بھارت سرکار کی برماشیل کے ادھکران سے اس کا راجگی کمپنی کے روپ میں سن انیس سو چھہتر میں ادھے ہوا تھا تتکالین سرکار نے اس کے لیے بقاعدہ ایک ایکٹ بنایا ادھنیم بنایا سنسط کی منجوری کے ساتھ وہ بنا اور دو ہزار تین میں جب واجپی سرکار تھی انڈی اے ون کی اس وقت بھی اس میں نیجی چھتر کی حصے داری ملنی شروع ہو گئی تھی من مہن سنگھ سرکار نے یہ سلسلہ کو جاری رکھا موڈی راج میں وہ نیرنائک مقام پر پہنچ چکا ہے آج کی تاریخ میں سانوجینک شہتر کی کمپنی میں سرکاری حصہ 53.29 فیزدی کا ہے اس لیے یہ سرکاری سوامیتو کی کمپنی کے روپ میں برقرار ہے لیکن کمپنی کو پوری طرح نیزی ہاتھوں میں دینے کے لیے موڈی سرکار نے سن دو ہزار سولہ میں اس کے راستر کرنوالے ادھنیم کو مول ادھنیم کو پھالتو اور بے مطلب بتا کر اس ایکٹ کو ہی ریپیل کیا تھا یہ کمپنی دیش کو پرتیورش ایک لاہ کروڑ ایک لاہ کروڑ یاد کیجئے ایک لاہ کروڑ ٹیکس کے روپ میں دیتی ہے یہ کمپنی لگاتار تین ورسوں سے اس کا جو پروفٹ ہے پانچ ہزار کروڑ رہا ہے یعنی یہ ہائی پروفٹ سرکاری کمپنی ہے ویت ورش دو ہزار اٹھارہ انیس میں اس کمپنی نے دیش کو ٹیکس کے روپ میں پچانبیر ہزار پینٹیس روپے چوبیس ہزار کروڑ یعنی پچانبیر ہزار پینٹیس ہزار کروڑ اس سے بھی زیادہ کروڑ روپیہ انہوں نے دیا پینٹیس کروڑ اور چوبیس لاکھ روپیہ اسی ورش میں ایڈیشنل دیا یعنی کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی رقم ہے اب آپ ہی تیہ کیجئے کہ ان تمام اٹھائیس کمپنیوں کو اسٹریٹیجک سل یا حصہ پونجی بیچنے سے سرکار پینٹیس ہزار کروڑ کمانا چاہتی ہے پر اس لسٹ کی ایک ہی کمپنی بی پی سی ال اسے سالانہ ایک لاکھ کروڑ ٹیکس کے روپ میں دے رہی ہے پھر یہ کیا ماذرہ ہے اگر آپ پینٹیس ہزار کروڑ کے لیے ساری کمپنیوں کو بیچ رہے ہو اور ایک لاکھ کروڑ صرف ایک کمپنی دے رہی ہے وہ بھی ٹیکس کے روپ میں آپ کو دے رہی ہے آپ کا ایسٹ برقرار رکھتے ہوئے دیش کے سمپرون پیٹرولیم اتپادن کا پچیس فشلی مارکٹ شیئر بی پی سی ال کے پاس ہے اس کو بیچنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ایک اسٹریٹیجک یونٹ کو نیزی ہاتھوں میں دے رہے ہیں بی پی سی ال بھارتی سے نا ریلوے آدھی کو پرائیٹی پر سرویسز دیتی ہے پرات مکتہ پر سارجونک شہتر کے اپکرم آئے کی اسمانتاؤں کو کم کرنے میں بے حد اہم بھومی کا نبات میں ہیں ایسے دور میں جب اپنے دیش میں اسمانتا تیجی سے بڑھ رہی ہے ایک بڑی پی ایسیو کو بیچنے کا فیصلہ کیا اسمانتا کے پکش میں نہیں ہوگا جو سمبیدھان کے ورد جائے گا سمبیدھان کے آٹل 15 کے بھی ایک خلاپ ہوگا ساماجی نیائے کو کند کرے گا اس کے ونیویس سے کمپنی میں ہونے والی نیوکتیوں کے درمیان دلیت آدیواسی OBC کے ریجرویشن کا راستہ بند ہو جائے گا سمبیدھان کے تین خاص انچھید بھارت میں ساماجی نیائے کا راستہ آسان کرتے ہیں یہ آرٹکلز ہیں 15.4, 16.4 اور آرٹکل 3.40 ان تینوں کو ونیویش کند کرے گا لیکن اس کو سنسد میں آواز اٹھانے والوں کی کمی ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس کو بیچا جانا سمبیدھان کے بیسک سٹرکچر کے وضوط سے بھی سمبدھ جو انچھید ہیں 13, 14, 16, 21 اور 32 ان کے پراؤدھانوں کا بھی ایک طرح سے نشید ہوگا کسے بھی پرمک پی ایسیو کا ونیویش یا پوری طرح بیچنا کسی سرکار کے لیے صرف ایک کاروباری یا روٹین پرشاسنک ویشہ نہ ہو کر سمبیدھانک ویشہ بھی ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہ ہمارے آج کے ڈسکورٹ سے گائب ہے چاہے وہ ڈسکورٹ سنسط میں ہو یا سڑک پر ہو بی پی سیل کا ونیویش سمبیدھانک ملیوں کے اسی لیے بھی پریت ہے دوستو کارپوریٹ سوشل دائیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو پی ایسیو نے نیجی چھتر کے مقابلے بہت بہترین کام کیا ہے مجھے کی بات ہے کہ بی پی سیل کی خرید میں روچی دکھانے والی کئی ویدیشی کمپنیاں جیسے روسنیٹ, ایڈ ناک یہ اپنے اپنے دیشوں کی سرکاری کمپنیاں ہیں ویسے نا جانے کس کے ہاتھ چڑھے گا بی پی سیل ادانی, امبانی, ایسار, ویدانتا یا کوئی اور بھی دیشی کمپنی کے دنیا کے آٹھ دیشوں میں یہ ایکسپلوریشن کے کام میں لگی ہوئی ہے ان دیشوں میں ہیں یو اے ای بریزیل, ریشیا, انڈونیسیا اسٹ تیمور آسٹریلیا, اسرائیل اور موزامبک ان میں بی پی سیل کے پاس اپسیڈیری کمپنیاں ہیں ان نو کمپنیوں کے سو فیسدی شیئر بی پی سیل کے پاس ہیں وینیویش کے سمائے ان کمپنیوں کا بھی وینیویش ہو جائے گا یعنی یہ بھی نیجی شہطر کو چلی جائیں گی بھاری پیمانے پر روزگار چھنے گا آٹھ انی کمپنیوں میں بی پی سیل کے پچاس فیسدی اور چھے کمپنیوں میں پچیس فیسدی شیئر ہیں اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی تھاتی اپنے دیش کی کتنا بڑا ایسٹ اپنے دیش کا پرائیوٹ سیکٹر کو چلا جائے گا جو اس دیش کی جنتہ کی گاڑھی کمائی کے اوپر کھڑا ہے بی پی سیل کا کل ٹرنوور یعنی گراس ریوینیو اس وقت 3.37 لاہ کروڑ ہے اس کا پروفیٹ ٹیکس دینے سے پہلے اس وقت 10,440 کروڑ ہے جو پہلے سے کافی بڑا ہے اس نے بیتے پانچ سال میں 17,246 کروڑ کا ڈیویڈنڈز کا بھکتان کیا جہاں جہاں بی پی سیل کے بینویش کے برد اگر بی روض ہو رہا ہے وہاں سرکار کو جھکنا پڑ رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسم کی نمالی جو گڑھ ریفائنری ہے اس کو بی پی سیل سے ابھی پچھلے دنوں سرکار نے الگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک سرکاری کمپنی کے روپ میں اس کو برقرار رکھنے کا ایک طرح سے نرڈے لے لیا یہ اسمیہ سماج میں جو جند دباؤ تھا خاص کر یہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اس کو اس کمپنی کو اگر آپ ریویٹائز اگر کرتے ہیں تو ہم آپ کو تیل کا خپت بند کر دیں گے یہاں کی جو تیل یہاں سے بھیڑا جاتا ہے ان تمام ہم اپکرموں کو ٹھپ کر دیں گے بی پی سیل کے ادھکاریوں کرمشاریوں کے ایس سی ایس ٹی ایسوسییشن نے اپنی کمپنی کے سمبھاویت نیجی کرن کے وردھ اپ سپریم کورٹ کا پچھلے دنوں دروازہ کھٹ کھٹ آیا پر دوستو درباغ گی جنک ہم کہیں گے ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اسی سترہ فروری کو اسی سترہ فروری کو جو مینسٹیم انڈین میڈیا نے ریپورٹ ہی نہیں کیا ہے نیائے مورتی ارون مشرا اور ایمار شاہ کی پیٹھ نے اس یاچکہ کو خاریز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چھت 32 کے تحت اس وقت اس کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے جب گھٹنا ہو جائے گی یعنی جب اس پر فیصلہ ہو جائے گا تب آپ آئیے گا بیچار ہوگا اب آپ ہی سوچئے بی پی سی ال کو نیجی ہاتھوں میں جانی سے بچانے کی جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں اب کہاں جائیں گے اگر گھٹنا گھٹ گئی اس کے بعد کیا ہوگا بی پی سی ال کے پاس جو ریفائنریز ہیں اور دفتروں آدھی کی جو جمینے ہیں صرف ان کی قیمت سے بھی کافی کم روپے میں سرکار اس مہارتنا کمپنی کو اپنے کسی پسندیدہ کارپوریٹ گھرانے کو بیچ سکتی ہے یا اس کو حوالے کرنے کا من بنا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے خاص کر بی پی سی ال کے جو ادھکاری کرمشاری ہیں ان کے بیچ یہ چرچہ بہت تیجی سے چل رہی ہے تو دوستو آئیے جور سے بولیے بھارت ماتا کی جائیں اور اس جائے کے شور میں بھارت اور اس کی عوام کی محنت کے بل پر کھڑی ساری سمپدہ کو کچھ نیجی گھرانوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو سرکاری مہایگ چل رہا ہے اس میں تالیاں ہم بجائیں اس میں ہم دھوپ تسانگ دکھائیں تو یہ حال اس دیش میں چل رہا ہے تب جب راجدھانی میں ایک طرف ہنسا کا تانڈو اور دوسری طرف شاس کی اسطر پر سچی والےوں میں فائلوں میں دفتروں میں بیٹھ کر اٹھائیس بڑی کمپنیوں کو بھارت کی جو کمپنیاں ہیں جس میں مہارتنا کمپنیاں بھی شامل ہیں ان کو نیزی ہاتھوں میں دینے کا مہایگ چل رہا ہے تو فیلحال انہی شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا سماپن کرتے ہیں نمشکار آداب ست سریعکال مہایگ چل رہا ہے